باتے کے نمس وقت بی نبی تھا جس وقت حرمت آدم علیہ السلام ابھی بٹی اور پانی کے اندر گھونے جا رہے ہیں کیا شان ہے بھائے اس میں اس لیے اب پھر محبت سے پڑھتے ہیں آدم علیہ السلام اور درد و بدنی رسولوں کی ہوتی رہی ارے چاند بدنی سا نکلا ہمارا ادمی ارے کون دیتا ہے دینے کو پوچھا گئے دینے والا یا سچا ہمارا نبی تو حضور میں تو ذکر ہے نا قرآن میں تو ہے نا قرآن میں تو سورت الحمشی سے لیکن بھائی سارا ہی قرآن میں مصطفی جانبے کہ دستا کی میں مصطفی کی دن سوڑی شانے دستا کی میں مصطفی جانبے آدھی کھٹی سوڑی شانے آپ دیتاریب ویچ سارا ہی قرآنے آپ دیتاریب ویچ سارا ہی قرآنے مرڈ کے تو بیک تیرا مرزی سے بارا مرڈ کے تو بیک تیرا مرزی سے بارا اس سب ہے خودہ دیترمہ دو سب نہ دو پیارا چاہے اس کو احمد کی بات ہے ایک انشاءاللہ انہی بھی چاہیے کیونکہ جس بیان کندرہ دھوٹا سکر ہی نہ ہو چاہے کہ وہ زندگی جو سواری نہ جاؤ وہ کامی نہ آ جو بیماری نہ جاؤ وہ دھوک چھڑتے آ دی اسی دولہ جنہیں یاد کو نہ ماری اور سانو یادے گار انہیں دس سے آئے دوستوں اور سب وہ جو سوڑے تو دھوکرانہ بڑھا سکر سبحان اللہ نبیہ پانی صلی اللہ علیہ السلام کے جو صحابہ جو آج جو پشکے لگاتے ہیں دعا جب میں فضلہ لگاتے ہیں یہ توہاں سرگاہ دی ناکھ تو چھو گاڑھا دیئے حضورتہ سیدھر کیسے گاڑھے میں پھدرا تو کسی کتابوں پڑھئے سبحان اللہ تو کیلے مدرس سے بڑھتے آئے اور کیلے یونیورس کی بڑھتے آتے ہیں تسحہ حضورتہ سکر تو رات میں بھی موجود ہے حضورتہ سکر انچیل میں بھی موجود ہے حضورتہ سکر زبور میں بھی موجود ہے حضورتہ سکر جو اللہ کی احساب میں حضرت آدم علیہ السلام جتنی کتابیں ہیں جتنی صحیح پہ ہیں جتنی کتابیں اللہ نے اپیاں پہ اتاری ہے اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں سے کہا تھا اے خواریوں اے بڑی خوش قسمت کو لوگ ہوں گے جو محمد عربی کے بلاب ہوں گے اے کاش عیسیٰ علیہ السلام کو سلام اٹھو اس محمد عربی کے لئے اور چھو میں باہتی کا شرف آسکہ محمد عربی کے لئے میں کہا نا سانو چھیڑو نا سانو سوڑا جو بہتا ہے اور قرآن سے دلیل دلیل با دلیل اے طرف تبیر باہتی نہیں لڑ باہتا ہے قرآن سے دلیل دیں گے تمہیں اگر یہاں پہ بھی ٹائم کریں قرآن پڑھو میں تمہیں بتاؤ کہ میں مصطفیٰ کی شاہ نے کیا ہے جن کی جانتا ہے رحمتان وعدہ مدرور جن کی جانتا ہے فرمادہ سبحان اللہ ازرابی عبدیلہ علیہ وعدہ سنہ مزردی جن کی جانتا ہے فرمادہ یاسیم القرآن الحقی نمکی شاہ نے فرمادہ ہے کیا فرمادہ ہے یا ایو المظمر یا ایو المدسر ہے نمکی شاہ نے فرمادہ ہے نمکی شاہ نے فرمادہ ہے یہ تو تھوڑے حالہ بتا رہے تمہیں موقع بلا دھوڑا چکھیں بولا سبحان اللہ براہ تو بولا نصو جانا کی تھی میرے جانتا ہے اسی بات دیل نہیں اسی نسل آپ پہ نرور میں ہم پہلے نا پہلے نا پہلے سبحان اللہ یہ دو رماعتوں کے قرآن ہے سبحان اللہ 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 اللہ کی ذات نے جو پہلا ہے جو ہے بلدہ تعالیٰ نے تمام خلادِ آدم سے کیا اور کیسا ہی لیا کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات نے کاش اسی قرآن پڑھنے والے بہت جائیے یقین کا روکہ سب خلادی دونوں ہائیے کہ کام بھٹھ دیئے پہلے پتہ اللہ تعالیٰ پہلے گا رہنیس و عصیمان کھاتی ہم اتنے ساتھ قرآن سے دھو رہے ہیں اتنے ساتھ قرآن پہلے سے دھو رہے ہیں کیونہ اپنے پتہ چلے رہے جگہی ہے کہ واقعی محبوب کی مشہار رب نے قرآن پہلان کی ہے آونا ابھی ہمارے ہم اس ٹرپک پہ پہنچے نہیں ہیں انشاءاللہ زندگی تھا آپ کو سلامت رکھے مجھے دیئے تھا سلامت رکھے اس پہ آپ کو لے گئے جاؤ گا کہ جب اللہ پاکی ذات نے آدمِ ارباہ بھی سلامت اللہ کہ پھر آدمِ ارباہ آدمِ ارباہ کہ فرود کو اہدہ دلا جاتا کہ پہلے مجود ہوئے بے شک آدمِ مجود ساں نوبی مجود ساں عمرہیل مجود ساں اسمائل کے مجود ساں یونس اے جیسے راہیل مجود ساں یوسف علیہ عیوب شیر شاہل سلام سارے مجود ہیں سارے مجود ہیں سارے مجود ہیں پھر مستقہ کریمی ساں مجود ہیں بے شاہد حال اللہ حال اللہ کہتا ہے اپنے ساں اپنے ساں اپنے ساں اپنے ساں انہیں گناتا راہیل ساں سوڑی آئیے یہ دیئی ہے لہا کہتا ہے انا اتروں انا مناظرین تسی آساں بڑی بات نہیں کروں گا قرآن اس کے دقیر دے رہو سوال اٹھائے گا قرآن تو بس ہو قرآن سے حسابت کرو میں نے پہلے کہا کہ اللہ کی ذات نے اپنیا کے سے اہد لیا میں نے اپنیا چند اپنیا کے رام بتا یہ سارے اپنیا مجود ساڑ دنیا کے آن کو پہلے پہ جن کو پہلے سارے نبی مجود سندر مصطفیٰ مجود نہیں ساڑ شکل اللہ اہد کی تو بولے سارے دیش اور سارے سارے سریم رابطیوں سارے باشر آپ کاروبار دنوالیوں کامشن درہ ڈالے تکنہ سو اہد کی لیا گی میں جانا جنہا سامن مجود ہوئے شکل اے سواز دے تیری آدم سامن مجود ساڑ نو علیہ السلام مجود ساڑ ابراہیم مجود ساڑ اتنا چوہی ہزار اپیان بگی اس سار میرا مصطفیٰ سارے نبیہ دن دارا ہو گیا میرا مصطفیٰ قریب میں چھپیو تحریق چیز نہیں ہے اللہ قرماتے ہے جو نہ اللہ قرماتے نہ کہ اور کوئی خیال یا تم سے نیہا ہو بھالا جب نہ خدا نہیں چھپا تم نکر اٹھو تو اللہ پاکی ذات نے نبیوں سے جو اہد اللہ کی ذات نبیوں سے جو اہد اللہ سب سے یہ اہد کی اللہ میری کتنی زندگی کرو اور آپ لوگ بھی کتنی زندگی کرو پھر اللہ کی ذات نے دوسرا اہد دیا پہلا اہد رو نے کیا دیا کہ میری رغوبیت کا اقرار کی کہ خیر سوا کوئی اور اگر نہیں دوسرا تو اللہ کی ذات نے اپی کرام سے اہد یہ وہ انبیاء کے ساتھ محسوس کو بس ابیاء سے بھی آت اور میں آ لگو اسے پاس یہ تو چھڑے کو اٹھے آت لگو امیروں لگو اٹھے دیر بجان کو بے شخص سبحان اللہ کی بلا وقت اللہ کی ذات دوسرا اہد دیا تھا وہ اہد اہد تعالی نے ابی کرام سے دیا اسی دریاؤ سے برمایہ جس حال جو میں تمہیں عطا کروں لگو تمہارا کام میں صرف لوگوں کو دین تکیر تکیر ان کو بتانا کہ خدا وحد رسول کی اور تین میں رہنا ہے اور اس کا جو بیان اللہ پاک حضاب سورت ال حضاب کی عید بہت ساتھ بیش سبحان اللہ تیس جو اللہ کی ذات نے علماء کے ساتھ خاص مجھوز ہوئی ہے تو تکل چاہتے ہیں کہ نبی مجھوز تو علماء بھی مجھوز ہیں سبحان اللہ آل اللہ کیا آپ لوگ نے مشہور حدیث نے سنی ہوئی کی جب حضرت عمر علی السلام نے جب کعب شریکی طبیع مکمل کر دی مولا کعب تو دن روح پہ طبیع کر دی تو آباد کی نے کر دی عمر 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 چڑھو نب گمیس کی جو پہاڑی اس پہ چڑھو اس پہ چڑھ کر کر ہو تمہارا کام ہے پھر اس وقت حدیث کا مقوم ہے اس وقت عالم عروا کی اندر اے عالم ہوئے اتر عالم ہوئے ہاں اس وقت عالم عروا کی اندر جس وقت حضرت ماری صدا عمری آواز لگائی تھی روایت مجود ہے حدیث کیونکہ اس حدیث کو نہ تو سنیوں کا عالم کی رد کر سکتا ہے نہ کی اپت کر سکتا ہے نہ حدیث وں سکتا روایت 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 مجود ہے بروایت اس روایت علماء کی ذات میں علماء کیونکہ ایک ملی بھی سر آگیا ہے اسے کو بیان کرنے سے تب کرو گا انشاءالہ پھر عیر کے بعد ابھی میرا موضوع کو کمل نہیں ہوئی اسی موضوع کو انشاءالہ عیر کے بعد جمعہ آئے گا اسی پر لے گئے جب میں انشاءالہ تیسرا حضرت کی ذات نے پہلا احمد اللہ نے اپنے بارے میں لیا دوسرا حضرت اللہ نے نبیوں سے دیا تیسرا حضرت اللہ نے ان کے ذات لیا علماء کے ساتھ حاصل اب علماء کو علماء نے کیا تقید کی اللہ کی ذات علماء کو یہ تقید کی کہ تم بارا کام یہ ہے کہ تم نے خواب کو چھوپانا نہیں جو جب آج جو باتیں ہیں جو آج حق بات کو نہیں بیان کرتے ہیں سچ بات کو نہیں بیان کرتے ہیں پیغام رکار ہو رہے ہیں ہمارے افسر علماء حقیقت بیان نہیں کریں گے اب آپ کو سیدھی بات نہیں بتائیں گے تصویر کا سیدھا ہونے نہیں پائیں گے کیوں کہ اپنی روڈیا جاتی ہے اپنا ٹکر جاتا ہے اینیپر جاتا ہے سیڑ جاتا ہے یہ کوئی صدا جاتا ہے یہ میں حقیقت دکھا کرتی ہوں انجھے محجود اپاں پر چھٹا ہے ارے کیوں کرتے ہو ہاتھ بیان کرو کیا تم اپنی بات کا نگل پر بیٹھے ہو تم اپنی بات کا نگل پر کھڑے ہوئے ہو ارے اگر تمہارے اندر جورت ہے تو ممکہ صدیق جیسی جورت لے گئے ہو ارے اتنی جورت تمہارے اندر ہے تو میرے فروکی عالم جیسی جورت لے گئے ہو این دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ارے اگر دین کی جورتی کا درس لینا ہے تو میں کہتا ہوں وہاں میرے نبی کے صحابہ کے دروازوں پر چلے جو یہ بات ہے سمر کہ میں یہاں پہ جذباتی بیٹھتا بیان دے جذباتی بیٹھتا بیان نہیں کر رہا حقیقت بیان دے اور آج جو لوگ حق کو چھواتے ہیں پھر وہ کس کے عہد کو توڑے ہیں اللہ کے عہد کو توڑے ہیں تو مال کے قریب اللہ پاک مجھ بھی آپ کو بھی اللہ پاک ازال ہے حق اور سچ کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ میں عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اسمد کو ہی آیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وطاعت اللہ مطلب بلاغلو اس اللہ کی عطا فرمائے انہوں نے اسی المطلبی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے